آقا گھرین نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے بھر نہیں پوچھو گے تم شرک میں مبتلا نہیں ہو گے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے دنیا مٹھا خواب ہے اور اس دنیا کی اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو یہ بھڑاپا یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسق بھیج دینا تھا کہ میں موت کی تیاری کروں حضرت اسرائیل نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا کب ضرور کے لیے آیا ہو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا پہلے کوئی قاسق بھیجوں گا تم نے تو کوئی قاسق نہیں بھیجا حضرت اسرائیل حاضر گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قاسق نہیں تھا تو اور کیا ابھی ہم آ رہے تھے یہ تھوڑا سا لیٹس لی ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفرک جام تھی تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ چراہے میں لاش پڑی تھی وہ صبح تو ہستہ ہوا گھر سے آیا ہوگا لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلہ قدم کہاں ہے اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے فرمایا گیا زندگی اور بہت کے بارے میں کیا خیال ہے کہا فجر پڑی ہے پتہ نہیں زہر پڑھیں گے یاکنے کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی ہے جناب اثر پڑھیں گے یاکنے ایک بولا اثر پڑھی ہے پتہ نہیں مغرب پڑھیں گے یاکنے ایک نے کہا ایک رکت پڑھی ہے پتہ نہیں دوسری رکت بھی بڑھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں فرمایے سب تمہاری باتیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پیر سکیں گے یاکنے کیا موت اتنی قریب نہیں ہے میں اور آپ اپنی آخرت کے لئے کیوں نہیں سوچتے اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے دنیا کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کئی جیب میں لگی ہوتی ہیں شلوار کمیز ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کئی جیب میں لگی ہوتی ہیں صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں اور وہ کفن ہے یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جانا صرف عمل ساتھ لے کر کے جانے لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس صویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پر لگی ہوئی ہے جس نے دھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا قرار اسے بھی نہیں ملتا اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں پیٹ کے لیے دھندہ کر رہے ہیں پیٹ تو دو روٹیاں صبح مانگتا ہے دو شام کو مانگتا ہے چلو دو دوپہر کو بھی دے دیں اس کو یہ اتنا کچھ کی ہو رہا ہے یہ حب الدنیا وقراہیت الموت یہ دنیا کی محبت اور حب الدنیا راس و کل خطیہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے تھوڑا سا وقت ہے اس وقت کی حفاظت کیجئے اس کو یاد الہی میں گزاریے آج موقع ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت کے پشتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے وقت پر کافی ہے کترہ بھی آبے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کا آج موقع ہے روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں آج وقت ہے آج توبہ کا در کھلا ہے آنا تو ہے اس کی چوکھٹ میں پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں پھر جو لوگ کندوں پر اٹھا کے لے کے جائیں گے کل جو کفن میں مو چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے مو آجا میری رحمتیں تیرا استقبال کریں کھلے مو Propants میری رحمتیں to Okay مو شوق مو شوق مو شوق مو شوق مو شوق سکتاَ